اسلام علیکم ویلکم ٹو انوار ہومپیتر کلینک ملتان آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیلائیڈز پر کیلائیڈز بیسیکلی سکار ٹیشیوز کی اوور گروتھ ہوتی ہے یعنی کہ کہیں پہ آپ کو زخم ہو گیا چوٹ لگ گئی یا سرجیکل کٹ یا انسین تھا اس کی جگہ پر آپ کے ان ٹیشیوز کی اگر گروتھ بڑھنا شروع ہو جائے تو ان کو کیلائیڈز کہا جاتا ہے بہت سارے ایسے لوگ جن کی فیملی ہسٹری میں کیلائیڈز کی ہسٹری ہوتی ہے ان میں یہ کیلائیڈز بن سکتے ہیں زیادہ تر کیلائیڈز کے اندر متاثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سکنگ ٹون ڈارکر ہو یعنی کہ گندمی اور زیادہ گہرے رنگ والے لوگ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں ٹینیجر میں عمومی طور پر اس کی گروتھ زیادہ تر دیکھی جاتی ہے اور ایسی جگہ جہاں پہ آپ کے زخم ہیلنگ کی طرف جا رہے ہیں بات کریں تو وہاں پہ خارش ہو سکتی ہے آپ کی سکن ٹون یا ڈارکر ہو سکتی ہے یا مزید لائٹر ہو سکتی ہے اور تیسرا بڑا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کی گروتھ مسلسل ہوتی رہتی ہے یعنی کہ یہ بڑھتی جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی جگہ سے سٹارٹ ہو کے بہت زیادہ پھیل جاتی ہے وائیڈ سپریڈ ہو جاتی ہے اور اس کے مسائل یا کمپلیکیشن کے اگر ہم بات کریں اس میں خارش اور درد ہو سکتا ہے اور اگر یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے تو آپ کے آرگن کی موومنٹ کے حوالے سے آپ ریسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جس لائک اس ایریا کے اندر کلائٹ بن گیا ہے تو آپ بازو کو پورا کھولنے کے قابل نہیں ہوتے اس ایریا میں کلائٹ بن گیا ہے تو آپ بازو کو اس طریقے سے پورا سٹرچ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اس کا چوتھی بڑی کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ بار بار ہوتی رہتی ہے تو کلائٹ کے حوالے سے عموم طور پر یہ تو ہے کہ سرجری کروائی جائے اور وہاں پہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے آپ اپنے ٹیشیوز کو ہیل کرویں دوسرا طریقہ ہے کہ ہومیپیتھی کے ذریعے بغیر کسی کٹ کے بغیر کسی سرجری کے آپ ہومیپیتھی کے لیے نیچرلی اپنی سکن کو ہیل کر سکتے ہیں ہومیپیتھی میں ہمارے پاس بہت ساری زبردست دوائیں ہیں جو کلائٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے انتہائی ایفیکٹیو ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی طبیعت مزاج اور اپنے تکالیف کی ہسٹری کے مطابق پرسنل کیس ٹیکنگ کروائیں اور مکمل شیفہ یابی کی طرف جائیں ہم سے رابطے کے لیے آپ ہومیں سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر انوار ہومیپیتھک کلینک ملتان ہم سے رابطے کے لیے ہمیں وڈس اپ کر سکتے ہیں 03007191182 پر ویشیو بیست آف لکھ